السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان الیکٹرک سرویس تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تھری فیس کا سم میٹر لگانے کا طریقہ کہ تھری فیس کے سم میٹر کے کنیکشن ہم کس طرح کرتے ہیں اور کیا طریقہ ہے سم میٹر کو چلانے کا تو دوستو یہ جو ایم لکھا ہوا ہے ایم ون ایم ٹو ایم تھری تو دوستو یہ ہماری لگے گی مین تار ہیں جو وابڈا سے ہم نے لینی ہے میٹر سے جو آتی پچھلے مین میٹر سے تو ایم ون میں ہم نے لگا دینی ہے مین پھر ایم ٹو میں ہم نے لگا دینی ہے مین تار اس کے بعد ہم نے لگا دینی ہے ایم تھری میں ایم تھری میں ہماری یہ تین فیس لگ گئے ہیں اس کے آگے ہم نے لگا دینی ہے نیوٹل تو دوستو اس کے بعد ہم نے سیف لوڈ لینا ہے تو ایل ون ایل ٹو ایل تھری یہ ہمارا ہوگیا ہے لوڈ تو اس پہ ہم لوڈ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی موٹر چلانی ہم یہاں سے تارے لے سکتے ہیں طریقہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آنگے تو دوستو یہ جو تارے ہیں یہ ہماری مین میٹر کی تارے ہیں جو پیچھے سے ہماری مین تارے آ رہی ہیں مین لائن جو آ رہی ہے اور اس سے پہلے اگر دوستو آگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا جو بھی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچا ہے اور آپ دیکھیں تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو ہم نے دوسری تارے لگا دی اس کے بعد ہم نے تینسری تارے لگانی ہے اس طریقے کار سے آپ نے یہ جو ہے مین ٹرانس فارمر سے جو تارے آ رہی ہیں وہ آپ نے لگانی ہے تو میرے پاس تینوں بلیک تارے ہیں تو اس لئے میں نے بلیک تاروں کا استعمال کی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی اور تارے ہی ہوں تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تارے جو ہیں وہ دوستو آپ نے اچھی طریقے سے ٹیٹ کرنی ہے تارے ہیں آپ کی بلکل بھی لوزنگ نہ ہو جب تارے لوز ہوتی ہیں تو پھر بہت سا نقصان ہوتا ہے تارے سپارک ہو جاتی ہے یا لوزنگ ہونے کے لیے ہیٹ ہو جاتی ہیں پوائنٹ خراب ہو جاتی ہیں یعنی کہ تارے لوز رہنے کے بہت سا نقصان آتے ہیں میٹر میں سپارک ہونے سے آگ بھی لگ سکتی ہے پوائنٹ بھی خراب ہو سکتے ہیں تو تارہ آپ نے اچھی طریقے سے ٹیٹ کرنی ہے کیونکہ دوستو لوزنگ ہونے کے وجہ سے بہت سا نقصانات ہوتے ہیں سپارک ہو جاتی ہیں تارے ہیں آگ لگ جاتی ہیں اکثر میٹروں میں تو یہ دیکھ لیں کس دیکھ سے تارے لگ ہوئی ہیں ساری جنگہ جہاں پہ یعنی کہ آپ نے مین جو ہے وہ ایم کے اندر ہی لگانی جہاں پر ایم لکھا ہوگا ہے اس پوائنٹ کے ساتھ اور جو لوڑ کی تار ہے وہ آپ نے لگانی ہے ایل کے ساتھ جس پوائنٹ کے آپ کے ایل لکھا ہوگا ہے اس پہ سے آپ نے لوڑ لینا ہے یعنی کہ جو بھی آپ چیز چلانا چاہتے ہو وہ آپ نے وہاں لگانی ہے اس طرح کے کار سے دوستو آپ نے تار ہے ہم نے لگانی نہیں ہے تو اس میں جو ہمارا نیوٹل ہے وہ استعمال میں نہیں آرہا کیونکہ ہمارا نیوٹل کے ساتھ ایسا کوئی لنک ہے نہیں نہ یہاں پر ہمارا سنگل فیس کوئی چیز ہے تو صرف ہم نے تھری فیس کا لوڑ ہی اس کے اوپر ڈال ہے کیونکہ ایک ہی چکی ہے ہماری اور وہ تھری فیس پہ ہی چل رہی ہے سنگل فیس میں اس میں کچھ بھی نہیں چل رہا نا اس کا سنگل فیس پہ ہم پہنا رہا ہے وہ اپریٹ ہو رہا ہے تو اس لئے ہم نے نیوٹل جو ہے چھوڑ دیئے کیونکہ کافی لوگ جو سب میٹر لگانے والے ہیں وہ دیکھیں گے وہ پھر پریشان ہوں گے کہ یہ جب نیوٹل کیوں نہیں استعمال ہوا تو نیوٹل جو ہے وہ ہمارے استعمال میں نہیں آرہا تو جب ہم نے نیوٹل استعمال میں کرنا ہوگا تو پھر ہم نیوٹل کا لنک جو ہے وہاں پر ہم تار لیں گے وہاں سے آؤٹپوٹ لیں گے اس کی تو ہمارے تھری فیس کا جو کنیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے اب تاریاں ہمارے لگ چکی ہیں اب صرف ہم نے اس کی مین چالو گئے اور چکے ابنا مثل justamente موسیقی موسیقی